موسیقی وادی کشمیر کے متعدد ازلہ میں مختلف اقسام کے پھلوں کی کاشت کی جاتی ہے جس سے وادی کی لوگ اپنا ذریعے معاش حاصل کر رہے ہیں سردیوں کے ایام شروع ہوتے ہی پھلوں اور دگر چیزوں کو سمیٹنے کا کام مکمل کیا جاتا ہے زلہ پلواما میں تقریباً ساٹھ فیصد زمین سیب کی کاشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جبکہ زلہ کی ستر فیصد آبادی سیب کے کاروبار کے ساتھ بلواستہ یا بلاواستہ وابستہ ہے اور یہ زلہ کی اکثر آبادی کا واحد ذریعے معاش ہے سیب کا کاروبار اگرچہ نومبر میں ہی اختتام پذیر ہوتا تھا تاہم روہ برس ابھی بھی سیبوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روہ سال سیب کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا ہے روہ سال سیبوں کی کالٹی کافی اچھی تھی لیکن کسانوں کو ان کی معقول لقم نہیں ملی موسیقی سیب کی پیداوار میں اضافہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گودشتہ برس زلہ میں 35 میٹر کٹ سیبوں کی پیداوار ہوئی تھی جبکہ روہ برس یہ 50 میٹرک ٹن تک پہنچ گئی ہے زلہ کے پرچو فروٹ منڈی میں 15 میٹرک ٹن اضافی سیب کی پیداوار ہوئی ہے جبکہ زلہ کے پچھار فروٹ منڈی میں 10 میٹرک ٹن کا اضافہ ہوا ہے معقول قیمت نہ ملی کی وجہ سے زلہ میں 130 کروڑ روپے کا ہی کاروبار ہوا ہے جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ روہ سال اگرچہ سیب کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے تاہم معقول قیمت کسانوں کو نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو روہ سال نقصان کا سامنا کرنا پڑا مین قاضی ہیں کہ وہ روڑ کی وجہ سے بین پھالٹ ہو گیا اور فسل بھی زیادہ تھا اس سال ریٹ پچھلے سال کے مقابل میں آدھے بھی نہیں رہا اس سال چار سو سے لے کے ساڑھے پانچ سو تک مارکٹ تقریباً تقریباً رہ گیا اور پچھلے سال یہی ہزار ساڑھے دس گیرہ سو روپے تک بھی پچھلے سال یہ مال بگ گیا گورنمنٹ کو ہماری طرف سے محتبہ نہ گزارش ہے کیونکہ روڑ میں آگے یہ نہیں ہونا چاہے یہ سال تو گیا تو گیا مگر نیکسٹ ایئر یہ پرابلم نہیں ہونے چاہے اب تو نیکسٹ سیزن سیٹوروں کا یہاں سے ہے اس میں بھی ہماری طرف سے گورنمنٹ کو محتبہ نہ گزارش ہے کہ وہ اس تیم پہ بھی روڑ کھلنا چاہی سے ابھی چالو ہے ابھی کوئی دکت نہیں ہے روڑ میں جائی سے سٹور نکلے گا اس تیم پہ پرابلم نہیں رہنے چاہے کیونکہ اس میں چار دن اگر یہ مال روڑ میں رک جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتے یہ اگر دو دن رہا تو سمجھو وہ تو مال پھر پھینک نہیں اس زمن میں سیب کے کاروبار کے ساتھ منسلی خفرات نے بات کرتے ہوئے کہا کہ امسال سیب کی پیداوار کافی اچھی ہوئی تھی گوجتہ سال اسی لاکھ سیبوں کی پیٹیوں کو وادی سے باہر فروخت کرنے کے لیے روانہ کیا گیا جبکہ امسال ایک کروڑ اسی لاکھ پیٹیوں کو فروخت کرنے کے لیے ملکی مختلف منڈیوں میں بھیجا گیا اس سال جو ہے ریٹس کافی نیچے رہے اس سال اگر ہم لاسٹ ایر کے ساتھ اس کا کمپیر کریں گے تو ترنوور بھی تقریباً بیس کروڑ ہم بھی نیچے ہیا جو ریٹس ہے ریٹس تو کم ہی ہیں یہ سب کو پتا ہے اور لاسٹ ایر تو ہمارا اچھا سیزن رہا تھا ترنوور وائز بھی اور جو ہے کالیٹی بھی یعنی اس سال تو کالیٹی بھی اچھی تھی لیکن ترنوور اتنا نہیں آیا اور ریٹس تو بہت کم ہی رہے اس سال انہوں نے مزید کہا کہ گدشتہ سال پیٹیوں کی قیمتیں گیارہ سو اور ایک ہزار روپے تھی جبکہ امسال ان پیٹیوں کو چار سو سے پانسو روپے میں فروخت کیا گیا اس سے کسانوں کے ساتھ ساتھ کاروباریوں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے ایٹی بھارت کے لیے پلواما سے سید عادل مشتاق کی ریپورٹ